بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں سوطر ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ الواقیہ ہف سیریز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کی ہے ہم نے الحمدللہ وراجز کی اگلی دو آیات کی تلاوت تجوید کے روز کے ساتھ کرتے ہیں ربش وحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لآكلون من شجر من ذقوم لآكلون من شجر من ذقوم فَمَالِئُونَ مِنْ حَلْبُطُونَ فَمَالِئُونَ مِنْ حَلْبُطُونَ وضاحت دیکھ لیتی ہیں لآكلون لام پر زبر ہے حمزہ پر کھڑی حرکت ہے کلیف کا ٹائم دیں گے کاف کے نیچے زیر ہے واؤساکن سے پہلے لام پر پیش ہوا اومد ٹائم نون پر زبر کی حرکت ہے لمبانی کنا مِنْ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے آپ نے اخفہ کا گنہ کنا ہے شاہ جارے شین اور جا podemos پر زبر کی حرکات ہیں روک کے نیچے دوزهر کی تنمیل ہے آگے مِم گیرملون آپ نے مِم پر گنہ کرنا ہے اور گنہ کا ٹائم ایک حرف ہے مِنْ نون ساکن کے بعد ظاہر حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے اور اخفہ کا گنہ کریں گے جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے حروف کلکلہ ہے موٹا بھی پڑھیں گے اور کلکلہ بھی کریں گے تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تو آگے یہاں پر آپ نے میم بھی کر لینا ہے کیونکہ میم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میم کی دو زیر کی تنوین ہے آگے فا جو ہے حروف اخفہ میں سے ہے لیکن میں نے زکوم کیا میم پر کھڑی حرکت ہے کلیف کا ٹائم لام کے نیچے زیر ہے واؤ ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش واؤ ما دے کلیف کا ٹائم اور میم پر بھی کھڑی حرکت ایک کلیف کا ٹائم دیں گے نون پر زبر کی حرکت ہے من حل بوتون اب نون ساکن کے بعد ہاں ہے حروف حلقی میں سے ہے تو من اظہار حلقی کریں گے ٹھیک ہے ہاں کو لام سے ملائیں گے حل اور ہاں جو ہے حلق کے نیچے کیسے سے ادا ہوگا بوتون با پر پیش کی حرکت ہے ہنٹوں کو گول کرتے ہوئے واؤ ساکن سے پہلے توہ پر پیش واؤ ما دے کلیف کا ٹائم نون پر زبر کی حرکت آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینی ہے